گروگرام کے پورپ ڈپٹی میئر کے اشوک بیہار اس تیز کاریلے پر رویوار کو نیشوالکسواس جاج کیمپ کا آئیوجن کیا گیا اس کیمپ میں ایک سو پچیس لوگوں نے شگر بلڈ پیشر کی جاج کروائی ڈاکٹروں کی ماندے تو ڈائیویٹیز کا مکھے کارن تیزی سے بدل رہی لائف اسٹائل کے روپ میں سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ بھاگ دوئے بھڑی اس زندگی میں بلڈ پیشر جیسی بیماری عام ہوتی جا رہی ہے لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر تناف میں آ جاتے ہیں جو کی بلڈ پیشر کا مکھے کارن بنتا جا رہا ہے لگ بگ ابھی تک سواسوں سے زیادہ لوگ ابھی تک آ چکے ہیں جنہوں نے اپنے شگر ٹیسٹ کر آیا ہے ڈاکٹر آپ سے صلاح لے رہے ہیں تو ابھی ابھی تو ٹائم باقی ہے ایک بجے تک ہے ٹائم ابھی گیارہ بجے ہیں تو امید ہے کہ کافی اچھی سنکھیا میں لوگ آپ بھار آپ نے دیکھا ہوئے بھی کافی سنکھیا میں لوگ ہیں اور کیونکہ ٹیسٹ کر آکتے ہیں جلدی سے کیونکہ دونوں ٹیسٹ بہت سے لگا رہے ہیں بہت سے لوگ نے فاسٹنگ اور کھا کر آیا ہے دوسرا بھی کرنا ہے تو ابھی وہ سارے لوگوں تو بہت بڑھیا لوگوں کا رسپونس ہے رسپونس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں جاگ رکھتا ہے اس کو رسپونس نہیں کہہ سکتے اس کو میں کہتا ہوں جاگ رکھتا ہے لوگ آج سیت کو لے کر جاگ رکھتے ہیں کسی بھی بیماری کا علاج اس کی دوائی سے پہلے سمیں رہتے اس کی جانچ ہو جائے تو اس کا علاج بہت آسانی سے ہو سکتا ہے جس دن وہ ہمارے لئے بہت بھیانک روک رہیا بڑا بن جائے اس دن اس کا سمحلنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ جس طرح کی کیمپ آئیوجن کرتے ہیں ڈیکٹ ساپ نے اپنے ٹیم بھیجی آج فری آف کاؤسٹ آج سارے ٹیسٹ کر رہے ہیں تو نشطیت ہے کہ عام آدمی کیا سکتا ہے ڈوکٹر کے پاس جب جاتا ہے جو اس کو لگتا ہے کہ میں اب میرے شریع نے کام کرنا بند کر دیا یا اسے لگتا ہے مجھے آپ کام کرنے میں دکتہ آ رہی ہے تب ہم ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر کوئی بھی بیماری سوئی سے شروع سوئی بیماری تکلیب سے شروع ہوتی ہے اور وہ پھر ہاتھی روپ میں من جاتی ہے یعنی بہت بکرال بھولتی ہے یادی ہم سوئی نام سے جہاں سے شروعات ہے بندو بیماری کا یادی اس سمیں پر ہم اسی بیماری کو جانچ کر لیں گے تو اس کو دبانا جس طرح سے اگر پینچر کی بات کر رہی ہے ایک چھوٹا سا پینچر ہوگا ہے اگر سمیں پر اس کا پینچر لگ جائے گا تو وہ جو ہوا کا پریشر بنا ہے کسی بھی اس میں ٹائر میں تو سمیں پر بند ہو جائے گا تو وہ ہوا نہیں نکڑے گا اور وہ ٹائر برسٹ ہونے سے بچ جائے گا اسی طرح جیون کا اس سمیں پر جانچ ہو جائے تو بیماری چھوٹی یا پتہ لگ جائے گی اور اس کے بعد نشطے تک جلدی سمادان اس طرح کے کیمپ آجن سبھی لوگوں نے کرنے چاہیے آج ہم کو سب کو ایریے میں کیونکہ آدمی کیا کرتا ہے کہ وہ چھوٹی جیسے میں ورکنگ آور بہت چے لوگ ورکنگ آور جیسے ہم اس کالونی میں لوگ رہتے ہیں جاتر کوئی کسی جلے سے یا پر پردیش سے بکتی ہے وہ یہاں آکر روزگار کے اس میں آیا اس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈولپ کیا تو آج بھی وہ روزگار کے لیے سنگرش کر رہا ہے کام کر رہا ہے سنڈے کے دن چھوٹی رہتی ہے سنڈے کو دن اس کو ٹائم ملتا ہے تو جب نزدیک کوئی کیمپ لگتا ہے تو وہ چل کرتا ہے اور آج میں چیک کر آکے دیکھ لیتا ہے تو ہم لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم ٹھیک ہیں لیکن ہمیں چیک تو کرنا چاہیے چیک ہیں تو ایک سنتوستی ہے کہ بھئی آپ میں آج کے دن ٹھیک ہوں جیدی میری شروعات پہیں گڑ پڑا ہے تو ہمیں سمیں رہتے تو ایسا ہماری ٹیم جو ری جس میں جگل بھائی رویندر بھائی دوبے بھائی اشوک بھائی ولویندر بھائی ساری ٹیم نے سینڈ سا بھائی ساری ٹیم نے بڑے دن سے اس کا کئی دن سے پرچان میں ڈاکٹر ٹی رازدیو پاتروں اور میں ڈیابیٹر لوجسٹ ہوں ڈیابیٹر لوجسٹ ہوں اور میری کیریئر پورا ڈلی ایم سے لے کر یو ایس کے جون آفکنز تک رہا ہے اور آج میری صحبہ کے پراکت ہوئی کہ پرمیندر صاحب کی سانیدی میں یہاں پہ میں کیمپ کر رہا ہوں اور میرا مشن یہ رہا کہ ہماری من ملتی ہے کیونکہ لوگوں کے بہت قریب رہے ہیں تو ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں ڈیابیٹیز کے اوپر اس دیش کو آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈیابیٹیز کیپٹل ہو رہا ہے ورڈ کا تو صاحب نے کہے کیوں نہ ہم ڈیابیٹیز کے اوپر اسکرین کریں اور اس کے اوپر کچھ کام کریں تو یہ مجھے بہت اچھا لگا میرے دل کے قریب ہے یہ چیزیں تو آج میں اس لئے اوپس تھے